اسلام علیکم مید ہے آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اگر آپ بگنرز ہیں تو یہ مسٹیک کبھی نہ کریں اور اگر آپ پروفیشنل ہیں تو زندگی میں کبھی یہ مسٹیک آپ سے ضرور ہوئی ہوگی اسی مسٹیک کی وجہ سے ہمارے قیمتی برشز کے ہینڈلز بلکل کریک ہو جاتے ہیں اور دوسری بار استعمال کے لائک نہیں رہتے برشز کی لائف کو بڑھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ان کو واش کرنے کا صحیح میتھڑ آنا چاہیے اکثر آپ نے برش کلیننگ ٹیٹوریلز دیکھیں ہوں گے جس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک باول میں پانی لیں اس میں برش کلینر ایڈ کریں اور برشز کو کچھ دیر کے لیے پانی میں چھوڑ دیں اور یہی وہ مسٹیک ہے جو آپ نے کبھی نہیں کرنی کبھی بھی اپنے برشز کو کلین کرنے کے لیے آپ انہیں پانی میں ڈپ کر کے نہ چھوڑیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے برشز کے ہینڈل کریک ہو جائیں گے پینٹ ہٹ جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اس کے پارٹس الگ ہو جائیں گے آپ اپنے میک اپ برشز کو کس طرح سے کلین یا سینٹائز کریں گے آگے چل کر میں آپ کو شو کرتی ہوں میک اپ برشز کو کلین کرنے کے لیے آپ کسی بھی انٹی بیکٹیریل کلینر کا استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے بھی برشز کو کلین کرنے کے لیے اسی کلینر کا استعمال کرنا ہے مارکیٹ میں اس طرح کے ڈیفرنٹ برینڈز کے کلینر آسانی سے مل جاتے ہیں جب آپ کے پاس میک اپ برش کلینر جیسا پرڈکٹ نہ ہو تو آپ اپنے برشز کو لیکوڈ ڈش واش سے بھی واش کر سکتے ہیں جی تو یہاں پر جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں میں نے تھوڑا سا کلینر ایڈ کیا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر میں سپریئر کی مدد سے ہلکا سا اس کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہوں اب جو بھی برش آپ نے کلین کرنا ہے سینٹائز کرنا ہے آپ اس کو اس طرح سے رب کریں گے اور اس کو لائٹ لائٹ رب کرنا ہے اور اس وقت تک رب کرنا ہے جب تک آپ کو فیل ہوتا ہے کہ برش کے بریسلز میں پرڈکٹ موجود ہے آپ نے برشز کو کبھی بھی پانی میں ڈپ کر کے نہیں رکھنا جب آپ اس طرح سے رب کرتے ہیں نیکسٹ آپ نے رننگ وارٹر میں اس برش کو اس کے بریسلز کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے جب آپ اس طرح سے واش کریں گے تو آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ بریسلز آپ بلکل کلین ہو چکے ہیں تو آپ نے بریسلز والی سائیڈ نیچے کی طرف رکھنی ہے تاکہ اگر برش کے ہینڈل میں کوئی پانی گیا ہے تو وہ باہر آ جائے میرا پرسنل ایکسپیرنس یہ کہتا ہے کہ میک اپ برش کلینر سے زیادہ بہتر لیکوڈ ڈش واش ہے اگر آپ اپنے ڈرٹی ایسٹ برشز بھی اس میں واش کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کے سامنے ڈش واش کو یوز کرتے ہوئے اس برش کو سینٹائز کروں گی کلین کروں گی اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک سائیڈ پر کوئی گم بھی چپکی بھی ہے اور یہ برش کافی ڈیلیکیٹ ہے تو دیکھتے ہیں کہ ڈش واش اس کو کس طرح سے نیٹ کرتا ہے تو ہم سیم اسی میتھوڈ کو یوز کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈش واش ایڈ کریں گے اور اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کریں گے نیکسٹ ہم برش کو رب کرتے ہیں اور کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی گم چپکی بھی ہے تو میں اس کو فنگر کی مدد سے ہٹا رہی ہوں اور یہ بہت آسانی کے ساتھ ہٹ گئی ہے اور مجھے بلکل امید نہیں تھی کہ یہ گم یہاں سے ہٹ جائے گی تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی میک اپ برش کلینر سے زیادہ بہتر ہے اگر آپ لیکوڈ ڈش واش سوپ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے برشز کو بہت اچھے سے کلیر کر دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فوم بلکل ڈیمیج نہیں ہوا اور یہ بلکل نیا ہو گیا ہے تو اس کو ڈرائے کرنے کے لیے بھی ہم اسی میتھل کا استعمال کریں گے اور ہم اس کو ڈرائے ہونے کے لیے اس طرح سے پلیس کریں گے کہ اس کا ہینڈل اوپر کی طرف ہو اور اگر اس کے ہینڈل میں کچھ پانی چلا گیا ہے تو وہ آسانی سے بہ کر باہر آ جائے اس کے لاوہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے برشز کے کچھ برشز باہر آ جاتے ہیں بھی آپ اپنے میک اپ برشز کو واش کرتے ہیں ڈرائے ہونے کے بعد چیک کر لیا کریں اگر کچھ برشز باہر آ جاتے ہیں تو انہیں سمال سیزر کی مدد سے ٹریم کر لیں لیکن اگر آپ ان برشز کو کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ اپنے ساتھ کچھ اور برشز کو باہر لائے گا اور آپ کا برشز ڈیمج ہو جائے گا جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنے میک اپ برشز کو کس پرڈکٹ سے واش کرتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ